موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سل على سجدنا و مولانا محمد و علی آل سجدنا و مولانا محمد و بارک وسلم سقلیہ جزیرہ سسلی رول اب دل کھول کر اے دیدہ خونہ ببار وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مذار تھا یہاں انگامہ ان سہرہ نشینوں کا کبھی بہربازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی زلزل جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے بجلیوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے ایک جہان تازہ کا پیغام تھا جن کا ظہور کھا گئی اسر کوہن کو جن کی تیغے ناسبور مردہ عالم زندہ جن کی شورش قم سے ہوا آدمی آزاد زنجیر توقم سے ہوا غلغلوں سے جس کے لذتگیر اب تک گوش ہے کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے آہ اے سسلی سمندر کی ہے تجھ سے آبرو رہنما کی طرح اس پانی کے سہرہ میں ہے تُو زیب تیرے خال سے رخصار دریہ کو رہے تیری شموں سے تسلی بہر پیما کو رہے ہو سبک چشم مسافر پر تیرا منظر مدام موج رخصہ تیرے ساحل کی چٹانوں پر مدام تُو کفی اس قوم کی تہذیب کا گہوارہ تھا حسنِ عالم سوز جس کا آتشِ نزارہ تھا نالکش شیراز کا بلبل ہوا بغداد پر داغ رویا خون کے آنسو جہان آباد پر آسمانِ دولتِ غرناطہ جب برباد کی ابنِ بدروں کے دلِ ناشاد نے فریاد کی غم نصیب اقبال کو بخشا گیا ماتم تیرا چن لیا تقدیر نے وہ دل کے تھا محرم تیرا اے تیرے آشار میں پوشیدہ کس کی داستہ تیرے ساحل کی خموشی میں ہے اندازِ بیان درد اپنا مجھ سے کہے میں بھی سرابہ درد ہوں جس کی تُو منزل تھا میں اس کارروان کی گرد ہوں رنگ تصویرِ قوہن میں بھر کے دکھلا دے مجھے قصہ یامِ سلف کا کہہ کے ترپا دے مجھے میں تیرا تحفہ سوئے ہندوستان لے جاؤں گا خود یہاں روتا ہوں اور ہوں کو وہاں رولوا ہوں گا اسپانیہ کا مظہور جزیرہ سقلیہ جسے سسلی کے رام سے بھی محسوم کیا جاتا ہے خلفہ عثمانیہ کے عہد میں بڑی اہمیت کا حامل تھا یہ وہ دور تھا جب پورا اسپانیہ مسلمانوں کے زیر نگین تھا اقبال جب حری جہاز کے ذریعی یورپ سے ہندوستان واپس آ رہے تھے تو ان کا جہاز سقلیہ کے جزیرے سے بھی گزرا ماضی کی شاندار تاریخ کے حوالے سے اس دم ان کے ذہن پر جو تاثرات مرتب ہوئے ان کا اظہار اس نظم میں کیا گیا ہے پہلا حصہ مانی خو ننابہ بار خون برسانے والی اسرِ قہن پرانہ زمانہ تیغی ناسبور بے سبر تلوار مطلب سترہ اشعار پر مشتمل یہ نظم عمل ان تین حصوں میں بٹی ہوئی ہے اقبال پہلے اسے کے اشعار میں کہتے ہیں کہ وہ سامنے عرب مسلمانوں کی شان و شوقت اور تہذیب کا مزار نظر آ رہا ہے اس کے باقیات کو دیدہ عبرت نگاہ سے دیکھ کر اور پھر خون کے آنسو بہا لے قبیہ جزیرہ ان عرب سہرہ نشینوں کے اقتدار کا مزر ہوا کرتا تھا جن کے لئے سمندر ایک تماشی کی حیثیت رکھتا تھا جن کے خوف سے بڑے بڑے شہنشاہوں کے درباروں میں لرس آ جاتا تھا اور جن کے تلواروں میں بجلیاں پوشید آتی جو دشمنوں کو خاکو خون میں ملا کر رکھ دیتی تھی ان مجاہدین کا وجود فرسودہ روایات کا خاتمہ کر کے ایک نئی تہذیب کو جنم دینے کا سبب بنا کرتا تھا ان کے تلواروں نے ماضی کی فرسودہ روایات کو فنا کر کے رکھ دیا تھا جن کے ناروں سے اس وقت کے مردہ اہد میں جان پڑ گئی تھی اور وہاں کے باسی توہمات کی دنیا سے نکل کر آزاد فضا میں سانس لینے لگے تھے وہی عرب جن کے نارے اب تک فضا میں گنج رہے ہیں کیا ہمیشہ کے لئے خاموش ہو گئے دوسرا حصہ مانی بہر پیما سمندر میں سفر کرنے والا سبق پر لطف رہے مطلب زیر تشریر نظم کے ان اشار میں اقبال جزیرہ سسلی کو مخاطب کرتے ہوئے یوں گویا ہوئے ہیں کہ بے شک سسلی سمندر کا وقار اور عظمت تیرے ہی دم سے ہے اگر اس سمندر کو پانی کے ایک سہرائے بے کران تصور کر لیا جائیں تو تیرا وجود اس سہرہ میں بھٹکے ہوئے جہازوں اور مسافروں کے لئے ایک رہنمہ کی حیثیت کا حامل ہے اے سسلی تیرا وجود اس ماحول میں ایک ایسے تل کی مانند ہے جو خوبصورت چہروں پر زیب و زینت کا باعث ہوتا ہے رات کے لمحات میں تیری روشنیاں جہاز رانوں کے لئے اتمنان اور رہنمائی کا سبب بنتی ہیں اے سسلی خدا کرے سمندر میں تیرا وجود ہمیشہ بھرکرا رہے اور اہلِ مسافرات کے لئے تُو ہمیشہ رہنمائی کے فرائز انجام دیتا رہے اور سمندر کی بپری ہوئی موجیں ہمیشہ تیرے ساحل کی چٹانوں پر رکس کرتی رہیں اے سسلی یہ مدبول کہ تُو کبھی اس قوم کی تہذیب سے ہم آنگ تھا جس کے تن تنے سے ساری دنیا لرستی تھی مراد یہ کہ مسلمان حکمرانوں کے زیر تسلو تری شان و شوقت انتہائی اروج پر رہی آج وہ موجود نہیں پھر بھی تُو دنیا کو اپنے وجود کا احساس دلاتا ہے تیسرا حصہ مانی نالا کش نوہا کرنے والا شیراس کا بلبل شیخ سادی جہان آباد دلی کا دوسرا نام مطلب اے سسلی میں جاندوں کہ بغداد کے تباہی نے سادی جیسے بلند پایا شاعر کو خون کی آنسو بہانے پر مجبور کیا داغ مرہوم دھیلی کے تباہی پر نالا کشاں ہوئے جب غرناطہ کے سلطنت کا خاتمہ ہوا اور وہاں کی تہذیب کو گھن لگ گیا تو ابن بدروں اس علمیے پر نالا فریاد کرتا رہا سارے غم اس اہد کے شورا اور دانشوروں نے اپنے لیے مخصوص کر لیے جبکہ مجھے یعنی اقبال کو قدرت نے تیری تباہی کے دکھ سے نوازا ہے اس لیے کہ میں ہی تیری عظمت و شان سے آگا ہی رکھتا ہوں چوتھا حصہ مانی آثار کھندر مطلب نظم کے نشار میں اقبال کہتے ہیں کہ اے سسلی مجھے زبان حال سے اتنا بتا دے کہ تیری برواد ہونے والی قدیم امارتوں میں کن لوگوں کی داستانیں پوشیدہ ہیں ہرچند کے طرح ساہل ساکت و خاموش ہے اس کے باوجودیوں لگتا ہے جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنے کا خواہا ہے سو میں جو خود بھی سراپہ درد کی ایسیت رکھتا ہوں اس سے اپنے دکھوں اور کرب کا ایوال بیان کر دے یہ جان لے کہ جس قوم نے تجھے اپنی منزل قرار دے کر تیری شان و شوکت میں اضافہ کیا تھا میں بھی اسی قوم کا ایک فرد ہوں اے جزیرہ سسلی آج پھر مجھے ایام ماضی کی داستانیں سنا دے اور یہ بتا دے کہ میرے اصناف کی شان و شوکت کیسی تھی بے شک ان داستانوں کو سن کر میں مسترب ہو جاؤں گا تا ہم اپنے وطن جا کر وہاں کے لوگوں کو یہ بھی داستانیں سناؤں گا اور جس طرح میں یہاں انسو بہا رہا ہوں وہاں کے لوگ بھی اس انقلاب زمانہ پر خون کے آنسو روئیں گے موسیقی